اب انسان مرے گا نہیں اور اگر مر بھی گیا تو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا ایسا کیسے ہوگا؟ کس طرح اس انہونی کو ممکن بنایا جائے گا؟ اور بہت جلد یا بدیر کیا ایسا ممکن ہو بھی پائے گا یا نہیں ہم بتائیں گے آپ کو اس کی حقیقت پیارے دوستو اس حقیقت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ضرور ہے نہ صرف انسان بلکہ اس کائنات میں جتنے بھی جانور ہیں اگرچہ دیر سے صحیح لیکن ایک نہ ایک دن زندگی سے ہر جاندار ہاتھ دو بیٹھتا ہے لہذا موت کو دھوکہ دینا ممکن نہیں نہیں انسان کی تمام ترقی یہاں آ کر جواب دے جاتی ہے کہ کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکے یا پھر کسی انسان کو اس قابل بنا سکے کہ وہ کبھی نہ مرے لیکن آدھرین ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی عجیب بات جسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور وہ بات یہ ہے کہ امریکہ کی ایک کمپنی نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے یعنی اب موت کو دھوکہ دینا ممکن ہونے والا ہے میرے دوستو آپ سب کو خوش آمدہ اور ویڈیو میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایروپلین کی ڈیزائننگ کو ایرانوٹکس کہا جاتا ہے الیکٹرونک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرونکس کہا جاتا ہے اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس کہا جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی ڈیڈ باڈی پریزرو کر کے دوبارہ زندہ کیے جانے کو ٹرائونکس کہا جاتا ہے ایکسپرٹس اس بات کے لیے پر امید ہیں کہ آنے والے پچاس یا ستر سالوں میں وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ انسان کو مرنے سے روکا جائے اور مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے جو لوگ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ کبھی نہ مریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیکل سائنس پر مکمل بھروسہ بھی ہو تو انہیں سکارٹسٹیل ایریزونا کے اندر ایک ایسے دفتر کا پتہ نہ پلینا چاہیے جہاں پر یہ سب کچھ ممکن ہو رہا ہے اور اس کمپنی کا نام ہے ایلکور جس کا ہیڈ آفیس ایریزونا کی سٹیٹ سکارٹسٹیل کے اندر پایا جاتا ہے اگر اس دفتر کو باہر سے دیکھا جائے تو یہ بہت معمولی سا بلکل عام دفتروں کی طرح نظر آنے والا دفتر ہیں لیکن جب کوئی انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے ہوش ہو جاتے ہیں جہاں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا پروسس ہو رہا ہے اس کمپنی میں بے شمار بڑے بڑے کنٹینرز رکھے گئے ہیں جن میں تین سو انسانوں کے مردہ اجسام کو اور تیتیس جانوروں کے جسموں کو فریز کر کے رکھا گیا ہے پیر دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بھی نارمل انسان ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا دل نہیں دڑکتا اور وہ لمبے عرصے کے لیے چھپ ہو گئے ہیں اگر ستر سالوں کے بعد سائنس اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ اپنے ماضی میں دوبارہ لوٹ کر وہیں جینا سٹارٹ کر دے اس کمپنی میں دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کنٹینرز میں تھی تھندک ہوتی ہے جتنی دنیا کے سب سے تھندے علاقے یعنی انٹاکٹکا میں بھی نہیں ہے ان کنٹینرز کو لیکوٹ نائٹروجن سے بڑا گیا ہے جن کا ٹیمٹیچر مائنس ون نائنٹی سکس ٹیگری پہ رکھا گیا ہے کچھ چھوٹے گنٹینرز بھی ہیں جن میں صرف انسان کا سر اور چہرہ رکھا جاتا ہے ماہرین یہ بات بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ جب انسان اس مخصوص پروسس کے ذریعے دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ اور برین یعنی دماغ اپنا ذاتی ہوگا فرق صرف یہ ہوگا کہ اس کی باقی باڈی آرٹیفیشل ہوگی ناظرین سائنس کی تیز ترین ترقی اور ماہر ڈاکٹرز کے بڑے دعوے کے باوجود سوال یہ بھرتا ہے کہ ایسا ممکن بھی ہوگا یا نہیں اگر ایسا ممکن ہوگا تو کیسے ناظرین ٹرائیونکس جتنا انسان نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں کیونکہ یہ مشکل ترین کام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مہنگا بھی ہے ایک فل باڈی کو ٹرائیو پروڈک کرانے کے لیے دو لاکھ بیس ہزار ڈالر جبکہ سر کو یہاں محفوظ کرانے کے اسی ہزار ڈالر لگتے ہیں جو کہ مریض کو ریجسٹریشن سے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں ریجسٹریشن کے بعد مریض کا نام ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر داکٹرز اس شخص کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں وہ مسلسل اس انسان سے رابطے میں رہتے ہیں جسے مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا شوق ہوتا ہے جو ہی اس شخص کا آخری وقت پریبہ آتا ہے تو داکٹرز کی ایک روبورٹ ٹیم ہسپتال میں انتظامات شروع کر دیتی ہے اور باڈی کو مرنے کے ایک گھنٹے بعد الکوٹ کی فسیلٹی میں لائے جاتا ہے کیونکہ داکٹرز کا کہنا ہے کہ جتنی جلدی پروسس سٹارٹ ہوگا اتنے ہی زیادہ اس شخص کے دوبارہ زندہ ہونے کی چانسز بڑھ جائیں گے اور دوستو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شغل ملہ نہیں لگایا جا رہا بلکہ یہ ایک جینئر بات ہے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس شخص کو لا کر ایک ایسی جگہ پر ایک ایسی فسیلٹی کے اندر بند کر دیتے ہیں جس کی ٹروم ڈیٹیلز میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں لیکوڈ نائٹروجن اور کنٹینرز کے حوالے سے اب دوستو ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو بلڈ ہے وہ مرنے کے فوری بعد اس کی وینز کے اندر رک جاتا ہے اور خون کی سپلائے بند ہو جاتی ہے لہٰذا اس کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے خون کے فلو کو لازمی رکھنا پڑتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے اس کے لیے باڈی کی چیسٹ پر ایک پمپ لگایا جاتا ہے اس کے بعد اوپریٹنگ روم لے جا کر سارا خون نکال لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک خاص ٹیمیکل ڈالا جاتا ہے اور ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ باڈی کے آرگنز کو سلامت رکھنے کے لیے وینز میں ایمٹی گریز لکوڈ ڈالا جاتا ہے اور باڈی کے ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراؤپ کیا جاتا ہے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر ڈراؤپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز انٹی گریز لکوڈ سے پہلے فریز ہو جاتے ہیں باڈی کا ٹیمپریچر ڈراؤپ ہوتے ہوتے اس پوائنٹ پر پہن جاتا ہے کہ شیشے کی طرح پتھر بن جائے اس پوائنٹ پر باڈی کو لکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں مائنس ون نائنٹی سکس ڈگری پر یہ باڈی پریزرور رہ سکتی ہے یاد رہے کہ پوری باڈی کو ٹیمپریچر کرنے کے لیے ٹیمپریچر کو بارہ گھنٹے لگتے ہیں جبکہ صرف سر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے چھ گھنٹے کا وقت لگتا ہے دھویں چھوڑتے ہوئے ان ٹینگرز کے پاس سے گزرنے پر انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی قبرستان سے گزر رہا ہو اور کنٹینرز میں موجود لوگوں میں کیلیفورنیا کی اینٹا رسکن نامی عورت بھی موجود ہے جن کے جسم کے مختلف حصوں میں کنسر تھا جس کی وجہ سے انہیں زیادہ دیر زندہ رہنے کی نید ختم ہو چکی تھی لہذا انہوں نے اپنی زندگی میں خود کو الکور میں ریجسٹر کروا لیا تھا اور کئی ٹیلیویین چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ اس پروسس کو شوٹ کرنے کی پرمیشن بھی دے رہی تھے ان کے شوہر نے آخری وقت تک ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے بھی خود کو اس کے لیے ریجسٹر کروا لیا تاکہ دوبارہ زندہ ہو کر دونوں اکٹھے زندہ رہ سکے ناظرین یہ وہ کنسپٹ ہے جو کہ کرایونیکس کا ہے کرپٹن امریکہ اور سٹار وارز جیسی فکشن موویز کے اندر اس کنسپٹ کو بڑی ڈیٹیل کے اندر پہلے ہی ایکسپلین کیا جا چکا ہے حیرت انگیس سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک حقیقت ہے جو کہ واقعتاً آپ کی اور میرے اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے وقوب وزیر ہو جائے گی آپ اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ قدرت کا ایک ایسا فرمولا ہے جس سے انسان نے جب جب روگردانی کی ہمیشہ اسے مو کی کھانی پڑی تو کیا یہ لوگ جو کہ اس سارے پلان کو اس زبردست طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سوچتے ہیں پھر اسے ایکزیکیوٹ کرنے کے بارے میں لگاتار کوئی نہ کوئی تجربات کرتے رہتے ہیں کیا یہ کامیاب ہو سکیں گے اس حوالے سے کہ یہ فیوچر کے اندر اس ٹکنالوجی کو امپلیمنٹ کر سکیں یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعتاً دنیا اس ساری دور کے اندر اتنی آگے نگل جائے گی کہ یہ کام کرنا انتہائی مشکل ہو جائے خیر دوستو کچھ بھی ہو جب بھی کبھی قدرت کو چیلنج کیا جاتا ہے تو انسان ہمیشہ مو کی کھاتا ہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ہوتی ہی یہ ہے کہ انسان خود کو اوور سمارٹ سمجھتا ہے حالانکہ وہ اوور سمارٹ ہوتا نہیں ہے میرے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آرچ کی اس ویڈیو کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن جانے سے پہلے میں اب تمام دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس طرح یہ کی کوئی بھی خبر کوئی بھی نیوز یا کوئی بھی ایسیج بات جو کہ آپ لوگوں تک کوئی پہنچائے یقین جانئے کہ اس پر اگر آپ نے یقین کر لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھالنا شروع کر دیا تو آپ کے لیے ماں سوہ نقصان کے اور کوئی سہارا باقی نہیں رہے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ